اروجِ آدمِ خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارہ میں کامل نہ بن جائے یعنی کہ عام شخص کی خودی اور خودداری اگر پروان چڑ جاتی ہے تو استحال کرنے والا غاصب ظالم اور جابر طبقہ سہم رہا ہے ڈھر رہا ہے خوف کھا رہا ہے کہ یہ عام شخص اگر اپنی خودی کو بروے کار لاتے ہوئے خوددار بن گیا تو یہ ہمارے لئے بہت سے مسائل پیدا کرے گا وہ شخص جس کو ہم نے غلام بنایا ہوا ہے اور جو ہمارے نوکر کی سی حیثیت رکھتا ہے لیکن اگر اس نے اپنی خودی اور خودداری کو پروان چڑھا کر اپنے جیسوں کے ساتھ اتحاد کر کے ہمارے بل مقابل کھڑا ہوا تو یہ ہمارے لئے بہت بڑی پریشانی بنے گا کیونکہ شرافیہ کی تعداد انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہے یعنی شرافیہ وہ چند خواس امرہ وہ لوگ جنہوں نے انگریز کی حکومت کا ساتھ دیا یا وہ لوگ جو جاگیردار ہیں وہ امیر طبقہ جو استحالی طبقہ بھی کہلاتا ہے جبکہ غریب طبقہ مظلوم طبقہ تعداد میں بہت زیادہ ہے جس دن اس مظلوم طبقے نے اپنی خودی اور خودداری کو پروان چڑھایا اتحاد اور یگانگد کے ساتھ اشرافیہ کے مقابلے میں کھڑا ہوا تو اس دن اشرافیہ سہم جائے گی در جائے گی خوفزہ نہ ہو جائے یہ انتہائی مختصر سی تشریف والسلام